آنے والا خبیص وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں قلود کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ابو بکر عمر عثمان عائشہ حفظہ میں نماز میں لانت کرتا ہے وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ أَجْمَعِينَ وَخُصَّ بِاللَّعْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانِ وَعَائِشَةَ وَحَفْظَةَ وَقَتَلَةَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس قلیب کو دکھانے کے دو مقصد ہیں اے حق کی تلاش کرنے والے اے حقیقت کو ڈھونڈنے والے کبھی نماز کے اندر محمد کے سسروں کو گالی دی جائے ابو بکر صدیق میرے نبی کے سسر نہیں ہے فاروق عاظم میرے نبی کے سسر نہیں ہے کیا سسر کا مقام باپ والا نہیں ہوتا کیا عثمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نہیں ہے کہ عائشہ اور حفظہ میرے نبی کی زوجہ نہیں ہے نماز میں ان کو گالی جن کی عزت جن کی عصبت جن کی پاکیزگی عرشوالہ اپنے عرشے بیان کرتا تھا ان کو گالی دیتے ہو نبی کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہو اور اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہو اور دوسرا سوال اے اہل تحید تم سے ہے اے میری سنی قوم یہ کلپ نکھا کے میں تمہیں جگہ رہا ہوں کہ آج کفر اس حد تک مڑ چکا ہے وہ نمازوں میں ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں عثمان کو گالی دے رہے ہیں عمر کو گالی دے رہے ہیں حفظہ کو گالی دے رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی بی بیوں کو گالی دے رہے ہیں آپ کا اور میرا کردار اس کفر کو روکنے کے لیے کیا ہے کیا جب آپ دوگے قیامت کے دن اگر ابو بکر نے پوچھ لیا عمر نے پوچھ لیا عثمان نے پوچھ لیا امی عائشہ نے پوچھ لیا امی حفظہ نے پوچھ لیا ہمارے وارث ہونے کے دعوے دار تھے تم ہم سے محبت کے دعوے دار تھے تم کہا کرتے تھے صحابہ کے وارث درکی پہ اہل سنت ہے آر الحدیث ہے جب لوگ نمازوں میں ہمیں گالی دے رہے تھے تم نے کیا کیا تھا تم نے میرے نبی کی بیڑیوں کی عزت کو بلند کرنے کے لیے کیا کیا ارے ان کی عزت کو تو رب نے بلند کر دیا لیکن دشمنوں کا مو بند کر کے خود اپنے آپ کو تو جہنم سے بچالو آج یہ کیفیت ہے میرے نبی کے صحابہ پہ لانتان ہوتی ہے یہی خاصر خدیث سیدہ عائشہ کی وفات پہ جشن مناتے ہوئے کیک کاٹتا ہے اس کیک پہ لکھتا ہے عائشہ فی النار 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 محمد کی بیوی کو جہنمی کہا جائے اور تُو لمبی چادر تان کے سوتا رہے مصطفیٰ کے پیارے ساتھیوں کو جہنمی کہا جائے اور تجھے اپنی دکان اور کاربار سے فرصت نہ ہو تیرا اندر کا ایمان تجھے تنجور کر دعوت کے میدان میں نہ کھڑا کر دے تیری غیرت کا کیا فیدہ تیرے ایمان کا کیا فیدہ تیرے مال کا کیا فیدہ اگر یہ مال امی آئیشہ کی عزت کے دفاع پہ خرچ نہ ہوا